ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نائن اردنیوز تلنگانہ ریاست میں لوگ سبا انتقابات کی پولنگ کا پورا من طریقے سے ہوا اختتام واضر ناظرین کے ریاست تلنگانہ میں سترہ لوگ سبا نشستوں کے لیے یہ پولنگ منقب کی گئی تھی شرح حیثربات میں صبح سے ہی انتہائی سست رفتاری سے پولنگ چڑھ رہی تھی کسی بھی پولنگ بوت پر عوام کا بھاری حجوم یا بھی لمبی لمبی خطارے دیکھنے کو نہیں ملی پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانے کے لیے کئی سارے علاقوں میں سیاسی جماعتوں کے کارکنان اور علاقوں کے ذمہ داران گھر گھر جا کر لوگوں کو دستک دے کر انہیں پولنگ مراکس پر لا رہے تھے اور ووٹ دالنے کے لیے دعوت دے رہے تھے اور اپنے خیمتی ووٹ کو استعمال کرنے کی گزاریش کر رہے تھے تمام حیدربادی نوابز جو کہ اپنے اپنے گھروں میں پولنگ کی چھٹی کا مزا لے رہے تھے تو وہیں دوسری جانب کئی سارے ایسے ذمہ دار شہری ضعیف العمر افراد جو کہ اپنے خیمتی ووٹ کی اہمیت سمجھتے ہوئے پولنگ مراکس پر پہنچ کر اپنا اپنا حصہ پولنگ میں شامل کر رہے تھے آپ یہ جو نظرہ دیکھ رہے ہیں وہ نام پلی اسمبلی حلقے کی تحت وصلانسر کے علاقے میں گورنمنٹ ہائی سکول میں منقیدہ پولنگ بوت کا ہے جہاں پر نام پلی اسمبلی محمد ماجید حسین نے اپنے افراد خاندان اور اپنے ضعیف العمر والد کو ویلچئر پر بٹھا کر ووٹ کا استعمال کرنے کے لئے پہنچے واضر ہی ناظرین کے شہر میں کئی سارے نوجوان جو کہ دن ڈھلے تک اپنے اپنے گھروں میں آرام فرماتے رہے جبکہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ صبح سویڑے اٹھ کر اپنے والدین اور اپنے افراد خاندان کے ساتھ پولنگ بوت پر پہنچ کر فیسٹیول آف ڈیموکریسی میں حصہ لے محمد ماجید حسین نے اپنی کافی ساری مصروفیات کے باوجود بھی ایک ذمہ دار وہ فرما بردار اولاد ہونے کا فریضہ نباتے ہوئے خود شخصی طور پر اپنے والد کے ہمراہ انہیں ویلچئر پر بٹھا کر اور پھر خود سہارا دیتے ہوئے کافی دور تک ایسے ہی چلتے رہے اور پھر پولنگ بوت پر پہنچ کر اپنے اپنے خیمتی ووٹ کا استعمال کیا یہاں پر یہ بات بھی خابل ذکر رہے کہ آج کل کی نوجوان نسل جو کہ چار پیسے کماتے ہی اپنے ضعیف ماں باپ کو بھول جاتے ہیں اور ان کی خدمت میں شرمندگی محضوس کرتے ہیں تو وہیں دوسری جانب ایمیل اے محمد ماجید حسین جو کہ نام نہیں بلکہ ایک برینڈ ہے ان کے پاس عزت ہے شہرت ہے پیسہ ہے ویخار ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کو ہی اولین ترجی دی پیشہ زیڈ نائن اردنیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ